موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسکین آزی کے پروگرام سچی بات میں آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں حافظ نجم الساکب خواتی نظر پروگرام میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کی بدلتی صورتحال اور رہم مسائل کے اوپر اسی طرح پر تفسرات اجزیہ گفتگو اور رہنمائی دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز سینئر تدیاکار اور سینئر صحافی جناب سردار خانیائی صاحب پروگرام کا بقاعدہ آغاز لیکن اس سے پہلے آج کی ٹاپ سور یہ ہمیں جنڈا اور سچی بات آج کی سچی بات سین کے کیسز اکتیس ہزار سے زائد ملک میں متاثرین چھہتر ہزار سے بڑھ گئے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور آج بھی مزید نئی کیسز اور امباد کے بعد ملک میں مصدقہ کیسز کی تعداد ستتر ہزار سات سو سولان جبکہ امباد ایک ہزار چھ سو بیالیس تک پہنچ گئی ہے سرکاری صدع پر فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق آج اب تک تین ہزار تین سو سانوے نئی کیسز اور پچیس امباد کی تصدیق ہوئی اس کے علاوہ سے ہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے تاہم اگر ملک میں اعداد و شمار کے اضافے کو دیکھیں تو وہ ایک تشویشناک صورتحال کی جانب اشارہ ہے ملک میں کرونا کیسز میں اضافے کو اگر دیکھیں تو اس کی ابتداد چھبیس فروری کو پہلا کیس سامنے کے آنے کے بعد ہوئی اور اس سے اکتیس مارچ تک مریضوں کی تعداد تقریباً دو ہزار جبکہ اٹھارہ مارچ کو پہلی ہلاکت کے بعد اس ماہ کے آخر تک یہ تعداد چھبیس تک پہنچ گئی تھی تاہم اپریل میں ان کیسز میں اضافہ ہوا اور اسی ماہ کے اختتام تک متاثرین ساڑھے سولہ ہزار سے تجاوز کر گئے جبکہ امباد بھی بڑھ کر تین سو پچاسی ہو گئے جس کے بعد مئی کے مہینے میں صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی اور صرف اکتیس دنوں میں کیسز میں چوبن ہزار جبکہ امباد میں گیارہ سو سے زائد کا اضافہ ہوا اور مجموعی کیسز اکتر ہزار سے زائد اور امباد پندرہ سو سے بڑھ گئے بعد ازاں جون کا آغاز بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا اور ایک دن میں ہمارے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ تین ہزار دو سو باون نئے کیسز ریکارڈ ہوئے جبکہ چوبن امباد بھی ہوئیں آج دو جون کو بھی ملک میں نئے کیسز اور امباد سامنے آئیں سندھ میں اگر بات کی جائے تو سندھ میں کرونا وائرس کے کیسز میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور آج ایک روز کے ریکارڈ چودہ سو انتالیس نئے کیسز سامنے آئے جبکہ تئیس امباد ہوئیں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا ہے کہ صوبے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چودہ سو انتالیس نئے کیسز رپورٹ آئے جس سے مجموعی تعداد اکتیس ازار چھہاسی ہو گئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تئیس افراد کا انتقال بھی ہوا جس سے مجموعی امباد کی تعداد پانچ سو چھبیس ہو گئے جبکہ اس وقت تین سو اٹھاون مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے ادھر پنجاب میں ایک روز میں سولہ سو دس نئے کیسز اور ریکارڈ تن تالیس امباد سامنے آ گئیں وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سولہ سو دس نئے مریض سامنے آئے جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس ہو گئے انہوں نے بتایا کہ چوبیس گھنٹوں میں تنتالیس امباد نہیں ہوئی جس سے یہ تعداد پانچ سو چالیس تک پہنچ گئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اب تک سات ہزار اکسو سولہ مریض سے احتیاب ہو کر گھر جا چکے ہیں اسلامباد کی بات کی جائے تو اسلامباد جو ابتدا میں وائرس سے کافی کم متاثر تھا وہاں اب کیسز میں درجنوں کے بجائے سیکڑوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سرکاری سطح پر قائم ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں ایک روز میں مزید تین سو چار نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی جبکہ دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے اس نئے اعداد و شمار کے بعد اسلامباد میں اب تک متاثر ہونے والوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو نواسی سے بڑھ کر دو ہزار آٹھ سو تیرانوے تک پہنچ گئی ہے اسی طرح امباد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور یہ اٹھائیس سے بڑھ کر تیس ہو گئے وہیں گلگت بلتستان میں بھی کرونا سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان میں مزید ستائیس افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے جس کے بعد وہاں مجموعی کیسز سات سو گیارہ سے بڑھ کر سات سو اٹس تک پہنچ گئے آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو ادھر آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے مزید سولہ نئے متاثرین سامنے آگے واضح رہے کہ اس وقت ملک میں سب سے کم متاثر علاقہ آزاد کشمیر ہے ان نئے متاثرین کے بعد وہاں اب مجموعی طور پر وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد دو سو پشمند سے بڑھ کر دو سو اکتر ہو گئے سہتیاب افراد کی بات کی جائے تو دوسری جانب ملک میں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک مجموعی کیسز کی ایک بڑی تعداد شفایاب ہو چکی ہے نئے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ایک ہزار ستائیس ایسے مریض تھے جنہوں نے اس وائرس کو شکست دی جس کے بعد اب تک ملک میں مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والوں کی تعداد شبیس ہزار تریاسی سے بڑھ کر ستائیس ہزار ایک سو دس ہو گئی مجموعی صورتحال میں ملک میں ان تمام کیسز امبات اور سہتیاب ہونے والوں کے بعد اگر مجموعی صورتحال پر نظر ڈالیں تو وہ کچھ اس طرح ہیں مصدقہ کیسز چھہتر ہزار ایک سو چھے امبات پندرہ سو ننہ نوے سہتیاب ستائیس ہزار ایک سو دس فال کیسز سنتالیس ہزار تین سو ستانوے اس وقت سب سے زیادہ صوبہ سندھ متاثر ہے اور وہاں کیسز اکتیس ہزار چھہاسی ہیں جس کے بعد پنجاب کی تعداد ہے اور وہاں چھبیس ہزار دو سو چالیس افراد متاثر ہو چکے ہیں خیبر پختونقہ میں اس وبا سے دس ہزار چار سو پچاسی لوگ متاثر ہیں وہیں بروچستان میں یہ تعداد چار ہزار تین سو تیرانوے ہے اسلام آباد میں دو ہزار آٹھ سو تینانوے گلگت بلتستان میں سات سو ارتیس آزاد کشمیر میں دو سو اکتر جبکہ ملک میں امبات کی صورتحال کچھ یوں ہیں سندھ پانچ سو چھبیس پنجاب چار سو ستانوے خیبر پختونقہ چار سو بیاسی بلوچستان سنتالیس اسلام آباد تیس گلگت بلتستان گیارہ اور آزاد کشمیر چھے خواتین و حضرات آپ لوگ نے آج کا ایجنڈہ جانا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پورے پروگرام کو ہم نے جس طریقے سے تیار کیا ہے کہ چھبیس فروری جب پہلا کیس آیا اور آج دو جون جب کیسز کی تعداد اٹھتر ہزار تک پہنچ چکی ہے اس میں کون کون سے ماہرین ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور عوام تک ہم لوگوں نے کیا کیا پہنچایا وہ تمام صورتحال آپ کو دکھائیں گے لیکن آج کی سب سے اہم اور ڈیولپمنٹ سٹوری کے اوپر بات کرتے چلیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے پچھلے دو تین گھنٹوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کافی حل چل ہوئی ہے نیپ کی ٹیم ان کے گھر مارڈل ٹاؤن پہنچی جہاں پر دو گھنٹے تک کارکنان بھی موجود تھے اور صورتحال کچھ یوں تھی کہ شہباز شریف صاحب پہلے کا آج آرہ تھا کہ اندر موجود ہیں لیکن بعد نے پتا چلا کہ وہ رائی ورنڈ جاتی عمرہ میں موجود ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہانی سامنے آئی کہ نیپ کی ٹیم جاتی عمرہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے تمام تر صورتحال پہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر روز دامہ پاکستان سردار کان نیائی صاحب نیائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہاں نظم صاحب آپ جو ہے نا ہے جو آپ نے بتایا تین گھنٹے سے نہیں بلکہ پانچ گھنٹے یہ چلتا چلتا رہا اور ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں حیران کون بات ہے میرا تو دل دا کہ آج ہم لوگوں کو بتائیں جس طرح آپ نے پڑا جس طرح آپ نے سنایا کہ کس طرح سپیٹ سے یہ کیس بڑے ہیں اور کرونا کے معاملات آپ دکھائیں اور ایکسپارٹس کی رائے دکھائیں جو ہم کہتے رہے کہ ایس او پی پی عمل کریں کہتے رہے کہ لوگوں پر سختی کریں اور لوگوں پر ایڈمسٹیٹیوی ان کو سختی کر کے ان کے فیدے کے لیے بات کو منوائیں گورنمنٹ نے نہ سنی نہ انتظامیہ نے سنی کیسز کی یہاں تک جہاں آپ پہنچ گیا تو اس لیے میں نے کہا تھا آپ پرانے کلپس دکھائیں قوم کو کہ ہم پہلے دن پر شروع کر کے لیکن جی شباز شریف کی بات آپ نے پوچھ لی تو وہ ایک توپی ڈراما ہے شباز شریف کو کوئی بھی گرفتازہ آپ نہیں کرے گا وہ جس طرح بچہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں مانتا تو بندہ بہنٹ دکھاتا ہے کہ میں آگئے ہوں تو میں ماروں گا بہنٹ کھڑا کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں مان جاتا ہوں پھر وہ بندہ واپس آ جاتا ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی نیائے صاحب آپ وقت کی اسٹین پریڈکشن دے رہے ہیں نیائے صاحب مطلب آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے یہ ہوتے ہیں ٹوپی ڈرامے یہ وہ شباز شریف کو بلایا گیا تھا یہ ایکچولی سچی بات میرا پروگرام ہے اور آپ میرا پروگرام بند کروائیں گے نجم آپ وہ کرونا سے لوگوں کو بچائیں شباز شریف کو کسی نے گرفتار نہیں کرنا شباز شریف وہ کسی ڈیل کے تحت آیا تھا کچھ باتیں نہیں مانتا ہوگا تو پھر وہ بندے کو بہن تو دکھانا ہی پڑتا ہے نا ورنہ اگر نائب گرفتار کرنا چاہے تو کوئی ان کے آگے مشکل نہیں ہوتا وہ صرف اس کو دبانے گا ہے کہ مان جاؤں وہ پھر کل کئی چیزیں مان جائے گا اگر پھر زمانت بھی ہو جائے گی اس کو گرفتار کسی نے نہیں کرنا نیائے صاحب آر یو شورٹ آپ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی سچی بات پروگرام میں لوگ سچی بات جانا چاہتے ہیں جو میری اسیسمنٹ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن آپ کی پریڈکشن یہ سب ہمیشہ سے پوری دنیا سنتی آئی ہے شباز شریف کو گرفتار کسی نے نہیں کرنا آپ کی پریڈکشن کی پوری دنیا فین رہی ہے آپ کائنلی آپ کائنلی لوگوں کو اویرنیس دیں کہ جو ہمارے پادمہرین آتے رہے ہیں انہوں نے کیا آویرنیس دی ہے ٹھیک ہے نیائے صاحب اس پہ ہم آئیں گے لیکن صرف ایک سوا شباز شریف کی گرفتاری کی فکر نہ کریں شباز شریف کو کسی نے گرفتار نہیں کرنا وہ کسی دین کے تحت آیا ہوئے اس کو دبانا دبکان پہ رہنا ہے لیکن گرفتار نہیں کرنا گھر بھی جانا ہے جاتی عمرہ جانا ہے پھر ٹیم واپس آ جائے گی پھر میب میں سپیشل پروگرام ہو جائے گا نیائے صاحب آج آپ نے بلکل ہمیں ہدایت کی تھی کہ خصوصی پروگرام چلانا ہے کرونا سے ریلیٹر لیکن لوگوں نے پوچھا یہ سوال لوگوں کو تاکہ پتہ لگے کہ تمام ایکسپارٹس کی رائے کیا ہیں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے ہر آدمی شباز شریف ہے شباز شریف نے نہ گرفتار ہونا ہے نہ کچھ اس کو ہونا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے دبکانیں گئے تھے اور دبکان کے واپس آ جائیں آ گئے ہیں کل وہ پھر اس کا روئیہ اور ہوگا اس طرح ہی سوال چلے گا اس کو گرفتار کسی نے نہیں کرنا نیائے صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لئے آپ چاہتے ہیں ہم لوگ پروگرام کو آگے لے کر چلیں عوام کی بہتری کے لئے لیکن نیائے صاحب عوام ہی شباز شریف سے لگے ہوئے میں نے بتا دیا وہ وقت دائے کر رہے ہیں اس کو کسی نے گرفتار نہیں کرنا آپ لوگوں کو اعویر نظر دیں کرونا سے یہ عبادت ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو جہاد کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے سپیشل اسٹ ہیں جو ہمارے پروگراموں میں ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ابھی بھی انہی باتوں میں عمل کریں نیائے صاحب مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے وہ آپ نے عوام کو بتا دیا کیونکہ یہ بھی عوام کا سب سے زیادہ آپ سے اس وقت سے یہ ہے کہ اس نے گرفتار نہیں ہو چونکہ اس کی بات چیت آج بھی ہو گئی ہے تھوڑی بہت کمی بیسی پی تو آج پوری ہو گئی یہ بات ہو نیائے صاحب کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی سامنے آ رہی ہے کہ چینی کی رپورٹ سے ہٹانے کے لیے گرفتاری کی داری ہے ہجار چھوڑے نا کچھ بھی نہیں ہے چینی کی رپورٹ کیا ہے چینی میں عمران خان کو کیا ہے وہ دوسرے پس سے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کرونا سے بتائیں لوگوں کو چلنٹ ٹھیک ہو گئے نا ہمارا کام ہے ہم جہاد کرتے ہیں ہم کرونا سے ڈاکٹر صاحب کا کیونکہ کل جو ہم نے میں نے پروگرام کیا اس کی ضرورت تھی آپ کرونا سے بچاؤں کی ضرورت ہے ہمارے پاس نمبر ون سپیشلسٹ آئے ہوئے ہیں وہ ان سے ان کی کلپس دکھائیں لوگوں کو تاکہ لوگ اس پر عمل کریں شباز شریف کی فکر نہ کریں اس کو کینسر ہے جا ستر سال سے زیادہ عمر ہے جو بھی ہے وہ اس کو گرفتار کسی نے نہیں کرنا اس کو دبکانا ہے ڈرانا ہے خوف دینا ہے تاکہ تہمیں درمیں سکھنیں وہ اپنے معاملات جو کمٹ کر کے آئے لندن سے وہ پورے کریں چلیں ٹھیک ہو گیا نیائی صاحب آپ کے وقت کا آپ کے تفسر اور تجزیع کا بہت بہت شکریہ خواتین وزرات اب آپ لوگوں کو سمجھ آگئی جو آپ کے سوالات تھے وہ ہم نے نیائی صاحب کے سامنے رکھے ان سے بلکل پوچھے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پچھلے چار پانچ گھنٹے سے بہت بڑا ایک معمہ بنی ہوئی تھی لیکن جناب سردار خان نیائی صاحب نے جس طریقے سے تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ گرفتار نہیں ہونا اور کیوں نہیں ہونا وہ وجہ بھی انہوں نے ہی بتا دی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ شروع سے عوام کی بہتری اور رفاع عامہ ہم لوگ صرف پروگرام نہیں کر رہے بلکہ عوام کی بہتری ایک یقینی طور پر جو ہے وہ حقوق اپنے پورے کر رہے ہیں اور اسی ویسے سردار خان نیائی صاحب فروری سے ابھی تک تمام تر واقعے کے اوپر بغور جائزہ لے رہے تھے بخوبی نظر رکھے ہوئے تھے اور تمام تر ماہرین نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کی دنیا سے بھی ہم نے شامل کیے جس میں لندر کے ڈاکٹر اور جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ چائنہ سے موجود تھے تو میں اپنے پروڈیسر صاحب سے کروں گا کہ ہم لوگ وہاں پر چلیں گے لیکن اس سے پہلے وزیر آزم پاکستان عمران خان نے بھی آج دن تک جو جو بیان دیا ہے جہاں پر تبدیلی ہوئی جہاں پر ان کو ضرورت پیش آئی کیونکہ وہ اور ان کی کابینہ بہت اچھے طریقے سے اس وقت کام کر رہی ہے جب سے کرونا وائرس کی صورتحال شروع ہوئی ہے تو ان کی کیا شروع سے رائے رہی ہے انہوں نے ایکنومک فورم کے اجلاس میں جو خطاب کیا وہاں پر ان کی کیا رائے تھی اپنے ناظرین کو پہلے وہ سنواتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور پھر چلیں گے ہمارے ٹاپ ماہرین جو ہمارے ساتھ موجود تھے جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے ہمارے ساتھ لوگوں نے شرکت کی تھی اور اس وقت کتنی صورتحال کیسی ہے اس کے اوپر چلیں گے دیکھتے رہے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج کل آج تیس اپریل کو کیسز ہونے چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں اور یہ ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا جب ہمارے چھبیس کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لوگ ڈاؤن شروع کیا اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا اور اس کی وجہ سے آج باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اس سے پاکستان کا معزنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں ہم جو سمجھ رہے تھے ایک وقت پہ کہ اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتال میں بھرے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ پریشر ہوگا ہسپتال میں وینٹی لیٹرز جتنے پاکستان میں ہیں اب تک ہیں ایک وقت پہ یہ سوچ دی کہ یہ سارے وینٹی لیٹرز بھرے ہوں گے تو اور وینٹی لیٹرز کا مطلب کہ جو ہیں انٹینسیف کیئر میں جو تھوڑے سے کرونا کے مریض جن کو ہسپتال جانا پڑتا ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جتنے بھی ہمارے انٹینسیف کیئر کے جو ہسپتال میں یونٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے حالات بہت بہتر ہیں اور آگے ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے کا ایکسپیرنس شیئر کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا اگر ایک اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آجائے کہیں جا کے چھے مینے چلے گی سال کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی کرونا وائرس کے علاج کے لیے پر سوڑا 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 کوروڈ نائنٹین سپرید یورپ اور یونٹی ستیٹس ہم نہیں ایک سوڑا 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 عائ쟁orable یے ویسی نہیں یا چیتے ہو Hi ہوا but from day one the difference between say what we've seen in Europe and in the United States and in fact even in China the difference is that we had to face this twin challenge bigger challenge and increasingly in our countries the bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population with this rising poverty. To give people an example of what we are facing in Pakistan, and I think it's the same sort of situation in India and possibly in Bangladesh, in Pakistan we have 25 million workers who are either daily wages or get paid weekly or are self-employed. جس جنگ ہی کووژ شہر ہوت اسے پر بچی ہوتے کیا کیا مجھے لأسیرین طور پر ہوتے ہیں جب آپ برانے طور پر ہوتے ہیں جب آپ کیون بلادان پر مئنوں کے لیے ہیں بلادان پر ہوتے ہیں حیرت سے ایک ملین شہر کو دعائی ہوتے ہیں حقیقتے اور ٹھیک ایک معلومہ ہم نے ملینہ سے اندijnہ ستیم باستے ہیں ہوتاری دارے کے لئے وہاں مجموعہ مجموعہ لازم وہاں مجموعہ وہاں مجموعہ فاملی گ20 ہیں جمعہ بلاد ریف وہاں مجموعہ بلدر لیف وہاں مجموعہ بلدر لیمقائنات اور اس سے پوراں اید مجھے ہمارے کے لئے شہر میں فرمائے کے لئے شہر میں حیرت عام کا وقت حقاً شہر میں مجھے کام شہر میں حقاً جائے چیزیں مجھے حقاً جائے جائے مجھے لئے جوہرہائی مجھے وہ غزہ مجھے ہاتھ ہمارے اللہ جوہرہ لیکن اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلنڈ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ یہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پوچھا سکیں ابھی ہماری کپیسٹی نہیں ہے یہ چائنہ نے کیا تھا لیکن چائنہ دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی وہ کر سکے تھے ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے میں اگر پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میرے ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ جو پچیس فیصد میرے غریب لوگ ہیں ان جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے آپ کو خود سیلف کارنٹین کرنا چاہیے سیلف کارنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا خانسی ہے خود اپنے گھروں میں رہے اس کو سیلف کارنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے کیونکہ نوے فیصد آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے ایک طرف وائرس کو روکنا ہے دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں اس کو ان کو بھی دیکھنا ہے اگر جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں اور ہوا کیوں ایٹین ایمینڈمنٹ ہے صوبوں کے پاس اختیارات تھے وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے ان کو پریشر تھا ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہیں یہ جو ہمارے تین مہینے گزرے ہیں ان کی آواز نہیں ہیں لوگ ان کو سن نہیں سکتے وہ جا نہیں سکتے ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہو کے اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے پر کر کے وہ لوگوں تک پچھا ہے تو بدقسمتی سے جس طرح کا لوگ ڈاؤن ہوا وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پچھائی ہمارے نیچلے طبقے کو میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر جو اگر ہمیں پیچھے دیکھوں تو ہاں ہم نے یوریورسٹی سکولز بڑی کانگریگیشنز شادی ہال جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو تو ہم بان کر دیتے ہیں لیکن میں کاروبار نہ روکتا کاروبار کنسٹرکشن اس کو میں کبھی نہ روکتا اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سبلتا ہے یہ کرونا جو ہے یہ جو وائرس آئی ہے یہ جانے نہیں لگی جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس تو اس کے ساتھ ہمیں گزارہ کرنا ہے یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے آج امریکہ جیسی جگہ جدر ایک لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے ایک لاکھ لوگ انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن کرے گئے تو ان کی بھی معاشیت بلکل بیٹھ جائے گی حالانکہ ان کے پاس انہوں نے تین ہزار ارب ڈالر خرج فیصلہ کیا ہے دینے کیلئے کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکانومی کو سٹیمولائٹ کرنے کے لیے تین ہزار ارب ڈالر امیر ترین دنیا کا ملک ہے ہم اب تک جس طرح آپ کو پتا ہے آٹھ ارب ڈالر دے چکے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جو جن کو یہ نقصان پہنچا ہے لاک ڈاؤن کا تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا کیونکہ سب اس نتیجے پہ آگئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو اب بند بھی کرتے ہیں جب آپ کھولیں گے تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی کیونکہ وائرس تو ادھر کی ادھر ہے جی خواتین حضرات آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کی تمام وہ گفتگو سنی اب چلتے ہیں چناب سردار خان نیازی صاحب کی طرف اور ان کی ایک تو رہنوائی ہمیشہ سے وہ جس طریقے سے دیتے رہتے ہیں اور بہترین سے بہترین ماہرین ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل جواد صاحب جنرل تصور صاحب پروفیسر خالد فاروق صاحب برگیڈیر جمال صاحب اس کے علاوہ ڈاکٹر آفتاب اختر صاحب اور بے شمار ڈاکٹر صاحبان چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے یا پاکستان کے باہر سے ہر کسی نے کیا بات کی اور کرونا وائرس کے اوپر کس طریقے سے جو ہے اس قوم نے کام کیا ہے کہاں پر ہماری نیگلیجنسی تھی کہاں پر ہماری حکومت سے کچھ بھول چک ہوئی اور اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے وہ تمام تر صورتحال آپ ملاحظہ فرمائیے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے سائنہ نے زیرو ہوم گون کیسز ریپورٹ کیے تھے اور یہ ساڑھے آٹھ چاڑھ آٹھ ہفتوں کی کنسرٹڈ ایفرٹ کے بعد ہوا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بے شک کیسز بہت ڈراپ کر گئے ہیں اس وقت ہزاروں پیشنس جو ہیں ریکاور بھی کر رہے ہیں لیکن جو صورتحال ہے وہ اتنی مختلف نہیں ہے جہاں پہ پہلے دفاعات مکمل طور پہ بند تھے ابھی بھی وہ کافی حد تک پرکوشنز دے کے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس طرح ٹرائول ہے جو بھی ائرپورٹ ہیں بسز ہیں سبویز ہیں وہاں پہ بھی پیورٹ ٹیک کیا جا رہا ہے لوگوں کا جو آفیسز ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیلف کارنٹین جو لوگ کر چکے ہیں دو ہفتے کسی اور شہر سے یا صوبے سے واپس آتے وہ دفتر آ سکتے ہیں کارنٹین کارڈ کے ساتھ اور اس کارڈ کے بغیر ان کو اجازت نہیں اپنے دفتروں میں جانے کی تو بلکل آج جس طرح وہاں میں بھی جو لوگ ٹاؤن تھا آج جا کے وہ افیشل ہی انہوں نے لوگ ٹاؤن کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے لیکن میں ضرور یہ کہتی چلوں گی کہ یہ سب بہت ایفرٹ کے بعد ہوا ہے اور ابھی بھی لوگوں کی ایفرٹ لوگوں کا جو ایک ڈسپلین ہے وہ سامنے نظر آتا ہے جی نیاجی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے بالکل میں سن رہا ہوں زمان احمد صاحبہ کی اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈم صاحبہ جب وہاں پہ ہم اس بات کی تلاش میں آئے چینہ نے بڑا اچھا کنٹرول کیا اور اس بات کو ہم بھی سلام کرتے ہیں اور ساری دنیا سلام کر رہی ہے کہ جس طرح وہاں وہاں پہلی تھی اس کو بڑی میند سے بڑے طریقے سے کنٹرول کیا گیا اور کئی شہروں میں لاغ ڈاؤن بھی وہاں ختم ہو رہا ہے لیکن یہ کیسے کیا کوئی ویکسین پیار کی کس طرح کیا اور کیسے یہ کب ہو آیا تاکہ جہاں پہ دنیا میں پھیل رہا ہے جہاں دنیا میں اسے کیسے سامنے آ رہا ہے ہاں اس کو میں بلکہ explain کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں پاکستان میں آڈینس کے لیے ان آٹھ ہفتوں کے لیے لوگوں کو لاؤک ڈاؤن جو تھا پہلی بات ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت مستانڈنگ ہے کہ پورے چائنہ کو لاؤک ڈاؤن میں رکھا گیا تھا نہیں نیائی صاحب السلام علیکم ایک تو میں آپ کو بڑا شکر گدار ہوں کہ آپ نے مجھے اسے مدعو کیا کہ میں عام لوگوں کی نالج کے بارے میں کچھ بات کر سکھوں کرونا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے چائنہ سے جو نکلا ہے اور پاکستان میں اب تک اگر میں اپنے آپ کو ایک سمری کہوں تو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کوئی اس سے ڈیس ہوں گی تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی نہیں ہوئیں کیونکہ اگر یورپ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ وہ معاملہ اتنا سب نہیں نکلا جتنا اب تک ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آگے بھی ایسا نہیں ہو سکتا آگے دو ہفتے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں اس کے اندر یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اس وواہ کو کنٹرول کر لیا ہے یا یہ کچھ اس کے اندر مزید شدت آ سکتی ہے تو ابھی ہمیں بالکل احتیاطی صداویت کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو بھی صداویت بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کرتے رہنا چاہیے خاص طور پر اگلے دو ہفتے لیکن جنرل صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ٹیسٹ سنٹر بہت کام ہے ٹیسٹ سنٹر نہ ہونے سے جو لوگوں میں پریشانی ہے جو اگر ٹیسٹ فری اور ٹیسٹ جلدی ہو سکے آپ اس کو کیسے ایفیکٹ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ لنگز میں میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ وہاں ڈائریکٹ اثر کرتا ہے یہ کیا کرنے اصل میں جتنے بھی مریض اگر سو مریض اس سے متاثر ہوں تو اس میں تقریباً پندرہ یا بیس ایسے مریض ہوں گے جن کے لنگز کو یہ ایفیکٹ کرے گا ذرا سیریسلی اور سو میں سے جو پانچ لوگ ہیں وہ ایسے ہوں گے جو شدت سے بیمار ہوں گے اور وہ جا کر آئی ٹی سی میں داخل ہوں گے یا جن کو اس سے بھی کچھ لوگ کم جن کو ونٹی لیٹر کی ضرور پڑ سکتی ہے بہت سے لوگوں میں تو یہ بلکل ہی مریض ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی بہت زیادہ علامتیں نہیں آتی یا بلکل نہیں ہوتی اور یا بلکل بہت کم ہوتی ہیں جو ٹیسٹ کرنے کی شہولیت ہے وہ اس لیے اگرچہ ابھی تک بہت کم ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہمیں اگریکٹ پتا چل سکے کہ کون سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ شکایات بہت آ رہی ہیں کہ لوگ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں لیکن اس کو وہ ٹیسٹ بہیا نہیں ہے میرا اخشان ہے کہ اس کو اگریسیو طریقے سے حکومت کو اٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ کی فیسیلیٹیز زیادہ جگہ پر اویلیف ہونی چاہیے اور ٹیسٹ فری ہونی چاہیے اور کریٹیبل ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ایک تو دیکھیں یہ ایک بابا کی صورتحال ہے اگر لوگ اس سے کمانا شروع کر دیں گے تو یہ تو بہت ذاتی کی بات ہے میرا یہ خیال ہے ٹیسٹ بالکل فری ہونا چاہیے اور وہ ریلیبل ہونی چاہیے ادھر وائز تو اس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں رہے گی لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بہت سے ریلیبل ٹیسٹ بھی جو ہیں اگر پہلی بار وہ نیگٹیو یا پوزیٹیو آ جائے تو وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کو ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی یہ ٹیسٹ جو عالی ترین فرم نے بنایا ہے وہ بھی ابھی بہت ہنڈر پرسنٹ ریلیبل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اسی پہ ابھی ہم بیس کر رہے ہیں ڈیاغنوزس کو یہ فری اویلیبل ہونا چاہیے اور زیادہ لوگوں کو اویلیبل ہونا چاہیے تو ڈرک سابس یہ بھی بڑی پریشانی کے بات ہے نا کہ فوجی فاؤنڈیشن فوج بہت بڑا دار ہے دنیا کی بہترین افواج میں ہمارے افواج پاکستان کا ذکر ہوتا ہے لیکن ادھر بھی ٹیسٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے دیکھیں ٹیسٹ کیونکہ یہ پہلے سے وبا تو نون نہیں ہے پہلے سے تو یہ وبا کی بارے میں پتہ نہیں تھا جب یہ چینہ میں آئی تو اس کے بعد اس کے ٹیسٹ ڈیویلپ ہونے شروع ہوئی اس کی ڈیاغنوزس ڈیویلپ ہونے شروع ہوئی اور وہ بھی جو چیزیں ٹیسٹ آئیں گے وہ پہ پورے پاکستان میں تقسیم ہونے ہیں تو میرا توی خیال ہے کہ پاکستان آرمی نے کافی اچھا بندوبست کیا ہوا ہے خاص طور پر اپنے جو مریض ہیں ان کی دیکھ پال کا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے عام پبلک کے لیے ابھی ان ٹیسٹ کو کھولا ہے کیونکہ ابھی ان کے پاس اتنی مقدار میں ٹیسٹ موجود نہیں ہے کہ وہ آرمی کے علاوہ بھی کسی کو لکافٹر کر سکیں اور ویسے بھی کیونکہ لنڈن میں لوگوں جو ہمارے نمائندے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو کوٹ ہو رہا ہے جو کیسز کوٹ ہو رہا ہے وہ بہت کام ہیں لیکن جو ایکچویل ہے لنڈن میں بہت زیادہ کیسز ہیں آپ نے جو بات کی ہے اس حوالے سے کہ کیسز زیادہ ہو سکتے ہیں بلکل ایسا ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تاک ہم نے پبلک ٹیسٹنگ نہیں کیے تو جب پبلک ٹیسٹنگ نہیں کی پبلک ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے لیجی تو ابھی تاک ابھی تاک کو پبلک کیوں 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 نہیں شروع کی اس کی کیا وجہ وہ ہمارے پاس اتنی ٹیسٹنگ نہیں ہے کہ ہم جنڈر پبلیشن کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اچھا ٹیسٹنگ کا انتظام ہی نہیں ہے انتظام تو ہے نمبر آف ٹیسٹ نہیں ہے تو انہوں نے فوکس یہ کیا ہے کہ جو لوگ جن کو ہم افورد نہیں کر سکتے کہ وہ بیمار ہوں وہ ہے این ایس ایس کا سٹاف تو وہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ آپ کے ہیلتھ پروفیشنل کو پہلے ٹیسٹ کرو اور انشور کرو کہ وہ صحت مند ہیں کے نہیں ہیں کیونکہ وہ صحت مند رہیں گے تو ہیلتھ سسٹم کھڑا رہے تو وہاں سے انہوں نے شروع کیا اور یہ ابھی جو ابھی ابھی کیا پوزیشن ہے ابھی آج آج کے دن میں کیا پوزیشن ہے کہ وہ انکریز کی طرف نمبر جا رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے ابھی انکریز ہو رہا ہے لیکن یہ ایکسپیکٹیڈ ہے اس لیے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی پہلے سے انفیکٹ ہوئے پھر بیمار ہوئے اور جن کی اموات ہو رہی ہیں کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے ایک سائنسی نکتہ نظر سے دیکھیں یا اپیڈیمی لوجیکل نکتہ نظر سے دیکھیں تو ایکسپیکٹیڈ اس کی توقع کر رہے تھے جنرل صاحب آپ کو دکس پروفیسر صاحب سے کریں کوئیسٹن جنرل صاحب جی میں نے کہا کہ یورپ تو اس وقت کافی بری طرح سے مقاثر ہوا ہے آئی ہوپ کہ اللہ تعالی پورے پوری دنیا پر اپنا رحم کرے گا آپ کے خیال میں وہاں پر جو پریولنس ہے کوئی ایسا کوئی سٹڈی ہوئی ہے کہ جس میں وہاں جو ہمارے ایشین لوگ ہیں ان میں کوئی اس میں کم ہے یا یا یورپین میں زیادہ ہے خاص طور پر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ابھی تب تو اللہ کے شکر ہے کہ ہماری ڈیتھ ریٹ پاکستان میں اتنا نہیں ہے جتنا ہم اس جنرل ٹرینڈ کے ساتھ سے دیکھتے تھے اللہ کرے گا کہ یہ معاملہ ایسے رہے گا میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی ویوز پر دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں جو اس وقت یوگے کی صورتحال ہے اور جو ڈیٹا آ رہا ہے ابھی اس کو ان میئرز کے اوپر انیلائز نہیں کیا گیا کہ یہ کس کمیونٹی میں زیادہ ہے اور اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا ایک کیوریٹ نہیں ہوگا لیکن چونکہ میرا کام کمیونٹی کے ساتھ ہے اس لیے کمیونٹی میں کیسز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو میرے کانٹیکٹ میں آتے ہیں دن میں تقریباً ساٹھ کے قریب لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوتا ہے تو ہماری کمیونٹی سے بھی لوگ ہیں بہن ایسے ہماری کمیونٹی جیسے انڈین ہیں پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں سری لنکن ہیں جو اس طرح کی ایتھنک کمیونٹی ہیں ان میں بھی کیسز ہیں لیکن کوئی ایسی سٹڈی نہیں ہوئی جس کو میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ یہ پرسنٹیج ہے باقی ایتھنی سٹیز کی اور یہ پرسنٹیج ہے ہماری ایتھنی سٹیز کی اچھا جانتا سب پوچھیں پوچھیں جانتا سب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب یورپ میں فلو کی سیزن آتا ہے خاص طور پر تو آپ کا وہاں پر کیا ایمپریشن ہے یا کوئی سٹڈیز جس میں یہ دیکھا گیا ہو کہ وہاں ایشن جو پوپولیشن ہیں وہ کمپیرٹیو لی لیس پرون ہیں انفرنزہ کو اور وہاں کی نیٹیو کمیونٹیز زیادہ ہیں ایسا کوئی ایسی بات ہے آپ کی نولیج میں دیکھئے ہمارے یہاں پہ اس حوالے سے کوئی سپیسیفک سٹڈیز نہیں ہیں فلو کے حوالے سے کہ اس پوپولیشن میں زیادہ ہے ٹی بی کے اوپر ہیں اس کے اوپر ہیں ڈیابیٹیز کے اوپر ضرور ہیں کورنری ہارٹ ڈیزیزز کے اوپر ضرور ہیں یہ جو میجر ڈیزیزز ہیں جہاں تاک اگر آپ اپنی نئی جنریشن کی بات کریں تو ہماری یہاں کی جو نئی جنریشن ہے ان کے جو باڈی سسٹم اور ایمیون لیول ہیں وہ باقی کی ایٹنسٹی سے کوئی اب پرت نہیں رہے کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر تو وہ اسی انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں یہیں بڑے ہیں یہیں کا کھاتے ہیں یہیں پھرتے ہیں تو اسی انوائرمنٹ کو ایکسپولز ہوتے ہیں جانرل صاحب میں ایک اور بات کو آپ کو عرض کر دوں کہ اس بات کا کوئی جواب دیں یا کوئی حل بتائیں کہ مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آتی پچاس مار گئے ہیں پچاس تو دوسری جو بیماریوں سے کئی لوگ فگرز نہیں آتی تھی دوسری بیماریوں سے ہی مرتے تھے اور ان کی فکر کوٹ نہیں ہوتی تھی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دوسری بیماری کے لوگ آ رہے ہیں وہ تو مر جائیں اور کرونا والا جی آ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہم نے دوسرے مریضوں کو یہ جو ڈاکٹر سہبان کی بات ہے یا فلسفی ہے اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی اور یہ کیوں ایسی فلسفی ہے کیونکہ وہ تو بہت ساری بیماری ہیں جن کے بچارے مریض آتے ہیں دکھانے تو ان کو دیکھنا چاہیے یہ بلکل صحیح بات صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ کرونا کی وجہ سے ہم باقی مریضوں کو نظر مزاد کر دے ہر جو برید ہیں جس کو جو بھی بیماری ہے خاص طور پر جن کو شدید بیماری ہے سیریس بیماری ہیں ان کو توجہ کی ضرورت ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے اور بطور ایک ڈاکٹر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پروفیشن کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ باقی مریضوں کو بھی جس طریقے سے بھی ان کو ایہ 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 اگر سب کو برائے رات دیکھنا مناسب نہ ہو تو ہر طریقے سے جو بھی موجود ہے ان کو اسوال کر کے مریضوں کو ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ایڈوائز دینی چاہیے اور کرنی چاہیے جنرل صاحب یہاں پہ ایک میں ابھی سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں تو کچھ دوائیاں بھی اس وقت جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ ہائیڈروکسین کا آپ یوز کر لیں کلورو کلین کا کر لیں پینڈال کا یوز کر لیں اور کچھ چگہ پر یہ ایفیکٹیو بھی ہے تو کچھ عدویات کے حوالے سے بھی ذرا گائیڈ کرتے چلیں اور چونکہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کچھ پسپاندہ علاقوں میں جو صرف اور صرف سن کر اس پر عمل کر رہے ہیں ذرا اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک کوئی بھی ایسی کنفرمیشن کسی چیز کی نہیں ہے کہ ان دوائیوں کا استعمال سے اس پر کوئی بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے علاج کے لیے بھی جو سپیشلسٹ ہیں جو علاج کر رہے ہیں انہی تک وہ دوائیوں کا علم وہی اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو ہائیڈکسی گوروکم کی اپنے بات کی یہ بہت زیادہ کنفرم چیزیں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوکٹر کے مشورے کے بعد ہی لوگ استعمال کریں تو بہتر ہے اپنے طور پر نہ کریں اس وقت ہمارے ساتھ دوسری اتیاتی تدبیر جاتا ضروری ہے جی جی ٹھیک ہے جنرل صاحب وہ اپنا ماسک کیا ہے کہ ماسک اسی بندے کو پہنا چاہیے جو بیمار ہے جس کو علامت ہی نہیں ہے اس کو ماسک پہنا چاہیے سب سے جو دیادہ ضروری تو اسی کو ہے جس کو بیماری ہو اس کو تو اگر پتہ چل جائے تو ظاہر اس کو حقوبت کے جو انسلامات ہیں ان کے طرف آئیفرٹ کیا جا رہے ہیں اب بہت اجزاد کی جاری ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو ویسے بھی خاصی ندلہ بخار ہے تو ماسک پہن کر کے گھر کے اندر بھی دوسرے گھر کے افراد کی حفاظت کی ضروری کو پہن کر کے تاں کہ باقی لوگ اس سے جو ہے وہ بھی بچ سکے اگر آپ نے ویسے بھی رہش میں کئی جانا ہے یا ہسپتال کی ویڈت کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ماسک پہن کے ہی رکھیں ٹھیک ہے جلل صاحب اور نیائی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیائی صاحب معذرت کے ساتھ ہمیں ساتھ جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فونک لائن پر ڈاکٹر اسد اسلام خان چیئرمن کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ محکمہ صحت حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کی طرف سے چیئرمن کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری ڈاکٹر اسد اسلام خان صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میجر جنرل بتائیں بتائیں ڈاکٹر صاحب میجر جنرل تصور حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور سردار خان نیاجی صاحب بھی ہیں سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے پنجاب میں صورتحال کافی گھمبیر ہوتی جاری ہے کافی زیادہ تعداد سامنے آنے لگی اور ڈیتھ ریڈ بھی پنجاب میں بڑھنے لگی ہے صورتحال کس طرف جا رہی ہے دیکھیں جی میں آپ کو لاہور کی فگر بتاتا ہوں پچھلے 23 تاریخ سے لے کے تو آج 33 تاریخ ہوگی ہے تو 23 تاریخ کو ہمارے پاس 25 کیسے پوزیٹیو اور 30 تاریخ کی رات تک لاہور کی جتنے ٹیچنگ ہسپیٹلز ہیں ان میں یہ تعداد 94 تھی تو آپ دیکھ لیں کہ آٹھ دنوں میں یہ جس حساب سے بڑی ہے بہت زیادہ پریشان کن حالات نہیں ہیں کہ بہت زیادہ تیری سے بڑھ گئے ہیں لاکڈاؤن تو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت فائدہ ہوا ہے تو اتنی اتیاد کی جائے گی اتنی مزید تیری سے پھیلنا بند ہو جائے گا یہ بالکل نہیں پھیلے گا لیکن اتیاد لازم ہے اپنے آپ کو گھروں میں محضود رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کریں یہی اس سے بچاؤ کا وائد حل ہے لیکن آپ نے آپ میں ڈاک صاحب گھر میں تو پابند رکھیں اور بالکل سوشل ڈسٹینس رکھیں لیکن ایکٹیوٹی نہیں ہوں گی تو معاملات کیسے چلیں گے یہ سوشل ڈسٹینسی تب رہ سکتا ہے نا کوئی آٹا ہوگا مرچ ہوگی پانی ہوگا کوئی صفائی ہوگی تو تب ہوگا نا وہ تو پھر لوگ آئیں گے صفائی کریں گے ساری ایکٹیوٹی تو کچھ وہضرورت کی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے میرا خیال ہے کچھ ایکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے کئی انڈا کریں بلک میں جی جو ضروری جگہ ہے مثلا جو امرجنسی گ prospective وہ ضرور کھلنی چاہیے لیکن روٹین کا work تو بالکل بند ہونا چاہیے مثلا س жизنی سفر بند ہونا چاہیے غیار ضروری سفر بند ہونا چاہیے غیر دروری اقتماع بند ہونے چاہیے غیر دروری کراوڈنگ ہے وہ بند ہونے چاہیے تو باید حل اسی رہے سپریٹ کروکنے کا کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور گھروں تک مہتوس سے یہ شادی شدہ لوگ کیا کریں یہ جو ہے جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹنس رکھیں جاکہ وہ اگر بیمار نہیں ہیں تو ڈسٹنس نہ رکھیں مطلب سوشل ڈسٹنسنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپریر باہر جا کے کسی مریض کے ساتھ نہ ہو وہ مطلب ہے کہ آپ باہر نہ جائیں کہ باہر آپ کو کسی مریض سے کچھ ہے تو اس سے آپ کانٹیکٹ نہ کر لیں تو وہ بیسک مطلب ہے کہ باہر لوگوں سے ڈسٹنس ایکوائر نہ کر لیں یہ بیسک سوشل ڈسٹنسی ایکسپوزر ایکسپوزر نہ ہو آپ اس میں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو آپ اس میں بیماری نہیں ہے گھر میں آپ گھر میں تو اسی نہیں موجود رکھا گھر میں آپ کو سیف انوائرمنٹ ہے صاف انوائرمنٹ ہے کسی کا کوئی اسپوئیر نہیں باہر کسی مریض کے ساتھ تو وہ تو فیک ہے جی نیائی صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے جن الفاظ میں میرا تعرف کرایا ہے میری تو یہ ایک پیشہ برانہ ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام امانداری کے ساتھ مریضوں کی خدمت کی جائے اور یہی سب ڈاکٹروں کا رویہ ہے اور یہی ہونا چاہیے تو اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ساری کی ساری توجہ دی جا رہی ہے کرونا کے مریضوں کی طرف تو اس میں ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو اور بہت سارے مریض ہیں جن کی امراض پچیدہ نویت کی بھی ہیں اور امرجنسی بھی ہیں جیسے دل کے مریض ہیں جیسے گردے کے مریض ہیں کوئی فریکٹرز والے ہیں کوئی ہڈیوں والے ہیں کوئی سانس کی بیماری ہیں مختلف نویت کی ان سب کو علاج کی سہولت جو ہے وہ بھی بیسر رہنی جائیے اور جی ان سب کو علاج کی سہولت جو ہے وہ خاطرخہ خاطرخ ملنی جائیے اور اس وجہ سے کہ بھئی وہ اب کرونا کے مریضوں کے لیے ہم نے اپنے ہسپتالوں کو تیار کیا ہوا ہے اور ہم اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ٹیٹمنٹ ڈینائی نہیں کرنا چاہیے ایک تو اس میں مشکل پیش آ رہی ہے ان کو راستے میں ٹرانسپورٹ نہیں ہیں رکاوٹیں ہیں پھر کچھ خوف و حراس بھی ہے کہ اسپتالوں میں پہنچتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کرونا کے مریض ہیں تو ان سے ہمیں بابا نہ لگ جائے تو اس چیز کے لیے ہمیں ایک تو خوف و حراس کی فضاء کو کم کرنا ضروری ہے دوسرا اپنی تمام میڈیکل سرویسز کو ان لوگوں تک ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مہیا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ مریض جو ہیں اس وقت سفر نہ کریں اور یہ نہ ہو کہ ہم ان کی کمپلیکیشنز کو اور ان کی ایون مطلب ہے کہ ہم وات کو بعد میں جو ہے نہ گن رہے ہوں اور اس پر ایک بات ایڈ کروں گا جہاں کہ یہ ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ جو مریض کوٹ ہو رہے ہیں میرے حساب سے جو میرا اپنا جو میرا اپنا اندازہ ہے یا میرا جو اپنا تجدیہ ہے اس کے مطابق یہ بہت کم کوٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی مرض نہیں ہے میرا خیال ہے میرے حساب سے کہ یہ کئی لوگ کرونا کے شکار ہوئے ہوں گے اور کئی وہ آرام تھے تھوڑی بہت دوائی سے وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہوں گے اب ان کے میں کرونا کا ایفیکٹی نہیں ہوگا لیکن کئی لوگ کرونا کا ایفیکٹی نہیں کرانے جاتے ہوں گے اور کئی لوگ گورنمنٹ بھی ان کی فگر چھپا رہی ہوگی تو کیا آپ اس سے میرے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ درست ہے یہ بات کیونکہ بہت سارے مریض جو اس مرض سے مبتلا ہوں گے ان کی علامات جو ہیں وہ بہت معمولی نویت کی ہیں اور نائنٹی پرسنٹ مریض تو وہی ہیں جن کی علامات اتنی نہیں ہیں کہ وہ آئیسولیشن میں جائیں گے یا ہسپیٹلائز بھی ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ اس کا ٹیسٹ کرنے کی سہولت ابھی تک بیسر نہیں ہے ہر جگہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ چند ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے پھر اس ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ فوری طور پر حاصل نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ریلائیبل بھی نہیں ہے تو ضرورت یہ سمرکی ہے کہ جن لوگوں کو یہ علامات ہوں ان کا فوری طور پر ٹیسٹ آویلیبل بھی ہو جو سستہ بھی ہو اور ریلائیبل بھی ہو تو اور کیا پوزیشن ہے آپ اسلام آباد میں کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں ایکچولی ٹیسٹوں کی سہولیات نہیں ہیں لوگوں کے پاس سر اصل میں ٹیسٹ کی جو کٹس ہیں وہ پاکستان میں تو بنتی نہیں ہے لوکلی یہ تو انٹرنیشنلی امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور وہ ٹائن کے ساتھ ساتھ امپورٹ ہوتی نہیں پہلے پانچ ہزار پھر دس ہزار پھر پچاس ہزار ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ لاکھیں کٹس اور آ جائیں گی وہ تو حکومت پاکستان تھروں انڈیا میں منگواری ہے اور اس کے لیے ابھی چار پانچ دن اور چاہیے ہمیں اس لیے ٹیسٹنگ فسیلیٹی تو لیمٹیڈ رہے گی ابھی جو سو پی بنا ہوا ہے اور وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے اور انگلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے کہ ٹیسٹنگ اس کی ہوگی جس کی ٹریول ہسٹری ہوگی اور سمٹمز ہوں گے یعنی اگر کسی کا سو سے زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہے اور اس کو کفنگ اور فلو نہیں ہو رہی یہاں پھر وہ باہر کے ملک سے بھی نہیں آیا تو اس کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ آج کل الالجی کا بھی سیزن ہے ویسے بھی گلہ خراب ہو جاتا ہے پھر جب ہر بندہ ٹیسٹ کرانا شروع کر دے گا تو کیونکہ اتنی کٹس نہیں ہیں تو جنون لوگ جن کو ضرورت ہے ان کے ٹیسٹ نہیں ہو سکیں گے اور غلط لوگوں میں ٹیسٹ ہوتے رہیں گے اس لیے ٹیسٹ کا تو یہ ایشو ہے یہ بھی باکی کھیک ہے جی جی یہ بلکل کھیک کا بجا بجا فرما رہا ہے اچھا اس کے علاوہ اثر ہماری جو دوسری ہم ایڈمیسٹریٹیو میریز لے رہے ہیں ہم پورے شہر میں ڈسنفیکشن کیمپین کر رہے ہیں بارہ کہو میں ہم نے انڈی اے کے ساتھ ملکے کی ہے شہزار ٹاؤن میں کی ہے پھر ہم کھانے کی جو رسد ہے ہر جگہ پہنچانے کے لیے تضامات کر رہے ہیں پرائس کنٹرول کر رہے ہیں منڈی کو 24 آرز ہم کنٹرول کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسلامباد میں جگہ جگہ ہم نے وہ آج پہلا اس کی اناؤگریشن کر دی ہے جو ڈسنفیکشن کا وہ گیٹ تھا بنا ہوا ہے اس کے اندر سے جو گزرے گا تو اس کے اوپر سے وہ وائرس سپری ہوگا اس کا کلورین وغیرہ کا اور وہ وائرس جو ہے اس کو ہٹا دے گا اس طرح ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں بسکلی ہیلتھ جو ہے ڈسٹرک ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے ڈی سی کا انڈر نہیں ہے جیسے کہ باقی پورے پاکستان میں ہے یہاں پر جو ڈسٹرک ہیلتھ ہے وہ منسٹری کے نیچے ہے اور اس میں ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اپنی ٹیمز بڑھائیں وہ ٹیمز اگر اور بڑھ جاتی ہیں تو ہمارا کنٹرول اچھا ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ ایچ نائن کے اندر ہمیں بہت شک تھا کہ بڑی تیزی سے پھیل جائے گا جو کرشن کالنی ہے وہاں پہ ہم نے فوری طور پر لاکڈاؤن کیا سو کے قریب لوگوں کے چیک اپ کیے ٹیسٹ کروائے اور الحمدللہ چار پانچ دن کے لاکڈاؤن کے بعد آج ہم نے اس کو ڈی سیل کر دیا اور ایچ نائن کو ہم نے ڈینجر زون سے نکال دیا دیکھیں جہاں تک کٹس کا تعلق ہے سردار ہن میں آپ کو صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں اور مارچ کے مہینے میں اس ملک میں نارمل ماسک جو ہے وہ اگر دستیاب نہیں تھا اور آج الحمدللہ نہ صرف ماسک کی بلکہ تمام پی پیز کی ریل پھیل ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ مجھے یہ موقع دیا تھا کہ ہم معاملات کو اس نہج پہ لا سکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مارچ کے دنوں میں جب چودہ مارچ کو ہمیں اس کی ذمہ داری سوپی گئی تھی تو اس وقت چودہ مارچ سے لے کے تقریباً پانچ اپرل تک ہمیں اتنا بھی مشکلات ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ آج کل جو نارمل لوگ بزاروں میں ماسک پہن کے پھر رہے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے تھے جہاں تک ٹیسٹنگ کا تعلق ہے تو اس وقت تک پانچ لبارٹریز تھیں مارچ کے پہلے ہفتے میں اور تقریباً دو ڈھائی سو ٹیسٹ ہو رہے تھے آج الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے ستر لبارٹریز ہیں اٹھارہ لاکھ کے قریب ہمارے پاس ری ایکشنز ہیں جن سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے سارے لوازمات ہمارے پاس موجود ہیں جہاں تک ٹیسٹنگ پی پی ایز کا تعلق ہے تو میں ہر رفتے تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار تک جو ہے وہ پرٹیکشن کپنٹ جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بھیج رہا ہوں اور میرے ویر ہاؤس میں ابھی بھی کوئی چار ساڑھے چار لاکھ کے قریب جو ہے وہ پرٹیکشن کپنٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے میں آپ کو اس پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا اس وقت انڈی ایم اے کے اندر پچھلے سے پچھلے جمعے کو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک یو این نمبر کھولا تھا ٹریپل وان وان فائف سیون وان فائف سیون پچھلے پندرہ دنوں میں اس پہ ٹوٹل چھے سے ساتھ جو ہے وہ کمپلینٹ آئے ہیں جس میں سے دو اسپتالوں کے تھے اور چار انڈویجول بیسز کے اوپر تھے جن دو اسپتالوں کے تھے ان اسپتالوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں چیزیں نہیں ملیں ان میں یہ کہا گیا کہ ہمیں چیزیں کم ملی ہیں اور یہ کہا گیا کہ ہمیں جو حصہ ملا ہے وہ کم ملا ہے تو ان کو نہ صرف حصہ دے دیا گیا بلکہ ان کو بتا دیا گیا کہ آئندہ سے اسی کے مطابق ان کو ملا کرے گا جہاں تک انڈویجول ڈاکٹرز کا تعلق تھا ان کا بھی کمپلینٹ یہ نہیں تھا کہ ان کے اسپتال کو یہ پی پی ایک اپپنڈ نہیں ملا ان کو یہ گلا تھا کہ ان کو نہیں یہ اپپنڈ ملا اور چیک کرنے پہ پتا یہ چلا کہ منسٹری آف ہیلتھ کی ایک ایڈوائزری ہے ہم جتنا سامان بھیجتے ہیں اس ایڈوائزری کے مطابق بھیجتے ہیں مثال کے طور پہ وہ بچے جو وینٹرلیٹرز پہ کام کرتے ہیں اور وہ بچے جو آئی سی اوارڈ میں کام کرتے ہیں ان کا لباس جو ہے ان بچوں سے مختلف ہے جو ہسپتال میں جنرل ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو جنرل صاحب آرکھ یہ ہے کہ پرابلم جو سب سے بڑا ہے کیونکہ وقت ہو رہا ہے تو ہم اس لیے ڈاکٹر صاحبان کو ڈراب کیا ہے یہ پرابلم یہ ہے کہ اب ساڑھے سات ہزار کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے شفاہ میں شفاہ کے لوگ ٹیسٹ شفاہ ہسپیٹل ایک کی اگزمپل میں دے دوں وہ لوگ ریلائی زیادہ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ٹیسٹوں پر ریلائی زیادہ نہیں کر رہے اور وہ شفاہ ہسپیٹل ساڑھے سات ہزار کا ہر آدمی تو ٹیسٹ کرا نہیں سکتا ڈائیزار کی کیٹ ہے یہ کیسے کوئی سلسلہ آسان ایزی اور کریٹیبل بنائے گی میں دیکھے جہاں تک ستر لبارٹریز کا تعلق ہے وہ ساری کی ساری جو ہیں اس میں تقریباً پیسٹ کے قریب لبارٹریز جو ہیں وہ فری ٹیسٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ پاکستان اس کے لیے پی کر رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ سب لوگوں نے بیٹھ کے کنسنسس دوسین کیا تھا کہ وہ لبارٹریز جو ہمارے ساتھ آ کے کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہم نے ایک سلسلہ یہ کیا تھا کہ ان کے جو اپنے خرچے آتے ہیں وہ ان کو اجازت دے دی جائے اور ان خرچوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے چارج کرنا شروع کریں اور ان کو ری ایکشنز اور ان کو جو دوسرے لوازمات ہیں وہ گورنمنٹ دے دے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چار پانچ ایسی لبارٹریز ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بعد میں ایس ایم ایس کر کے ان کے نام بھی بھیج دوں گا ان کو ہم نے علاو کیا ہے کہ وہ صرف تین ہزار چارج کریں اور ان میں سے کچھ لبارٹریز تو ایسی بھی ہیں جو ان لوگوں سے تین ہزار چارج کر رہی ہیں جو صرف افورڈ کر سکتے ہیں تو میں لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ ان لبارٹریز میں نہ جائیں جو پیورلی کورپیٹ یا کمرشل کام کر رہی ہیں اس ملک میں ہم کسی کو روک نہیں سکتے پرائیوٹ پریکٹس کرنے سے اگر وہ پرائیوٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں تو وہ اپنی ثواب دید کے مطابق وہاں پہ جا رہے ہیں لیکن اس وقت اسلام آباد پنڈی میں سات آٹھ لبارٹریز کام کر رہی ہیں آپ ان میں جائیں ٹیسٹ کرائیں جو پبلک سیکٹر میں ہیں وہاں پہ فری آف کاؤس ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں جو ورل میں ریکمینڈیشن دی جاری ہیں وہ تو انہی چیزوں کو مطلب اس کی لئے ابھی تک کرونا وائرل انفیکشن کے لئے ابھی تک کوئی ایسی دوا تجویز نہیں ہوئی اس کو کہیں کہ یہ یوز کرنے سے پیشنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہاں تک ویکسین کا تعلق ہے اس کا بنانا بھی بہت مشکل ہے یہ آر این اے وائرسز ہیں ان کے اگینسٹ ویکسین بہت مشکل سے بنتی ہے اس کی واحد اس کا حل جو ہے وہ احتیاط ہے اگر آپ صحیح طریقے سے یہ جو آپ نے ابھی چند باتیں بتائی ہیں ہینڈ واشنگ سوشل ڈسٹنسنگ اور اس کے علاوہ فیس ماسک کا یوز بہت زیادہ کنجیکشن نہ ہونا انہی چیزوں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور میں نے دیکھا ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے جی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیرلی قرآن پاک میں کہا جب تک تم اپنی خود خیال نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حلپ نہیں کرے گا تو اس لیے ہمیں خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہم خود احتیاط نہیں کریں گے تو بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا سکتے ہیں جو امریکہ اٹلی یوکے جو ورلڈ کی سب سے مطلب ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں ان میں اتنے حالات خراب ہوئے تھے ہیں کہ کنٹرول میں ان کے نہیں آرہے بلکل سیچویشن کابو سے باہر نکل چکی تھی ان کی آفتاب صاحب یہ میں جو بگیریہ صاحب یہ پراؤنم تو ہے لوگ حسنان سے ڈرکے بھی ہیں لیکن اس کا وی آؤٹس ہو رہے ہیں نظر میں بگیریہ صاحب بھی کر رہے ہیں ان کی ٹیلی میڈسنس کر رہے ہیں آسکر بہت زیادہ کمپیوٹر میں پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو امرجنسی سروسے سے وہ تو بند ہوئی نہیں سکتی وہ تو پیرل چل رہی ہیں اگر کسی کو ہارٹ ٹیک ہوئے تو اس کے تو کیٹر کرنا کرنا ہے جنگ پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہوئے ان کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے لیکن پرابلم تو ہے لوگ آنے سے بھی ڈر رہے ہیں اور جب لوگ کو آسپل آتے ہیں تو ان کیسکیلنگ بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اسیمٹومیٹک پیشنٹ بہت ہوتے ہیں تو نرسیس کو ایسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ینگ ڈاکسر کو ایسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پرابلم تو ہے لیکن افتاب چاہب یہ پوائنٹ پہلی دفعہ شروع میں مارچ کے میں نے کافی اس پر پروگرام بھی کیے ریکویسٹ بھی کی کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ پرابلم بڑھے گا لیکن کسی حکومت کے آدمی نہیں کسی ہسپتال کے مالک نے یا کسی ڈاکٹر نے اس طرح توجہ نہیں دی لیکن اس طرح شروع سے ہی توجہ ہوتی تو کوئی ایریاز مختلف کیے جاتے تو میرے خیال ہے بہتر ہوتا جی اس میں اینا نے یہ کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ریٹو سپیکٹ میں کہنا مشکل بھی ہوتا ہے آسان بھی ہوتا ہے لیکن یہ چیز ہے کہ کسی نے پہلے دیکھی ہے اور یہ آرہی ہے بسنس میں سارے کام ہو رہے ہیں لیکن اگر پہلے سے اس کی تیاری کر لیتے تو شاید بہتر ہوتا آپ لوگوں کو تسلیم دیتے رہے اور مریضوں کی قعداد کئی گناہ بڑھ گئی ہے چہ سٹھ ہزار ستہ سٹھ ہزار کا مریض ہو گئے ہیں تو کیا وہ تسلیم ہم تو آپ کو بلاتے بتاتے رہے آپ جمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں انٹی ٹیسٹ کرا لیں یہ کرا لیں وہ کرا لیں لیکن معاملات بڑے خرابی کی طرف نکل گئے ہیں سر کتے خرابی کی طرف نہیں نکلے دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے عوام کو حوصلہ دینے کی شروع میرا جب بھی آپ بیان سننے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ تعداد بڑھے گی میں نے کبھی نہیں کہا کہ تعداد نہیں بڑھے گی بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو جو تعداد بڑھے گی جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی آج آپ نے پنجاب حکومت کا بیان بھی پڑھا ہے جو انہوں نے چیف منسٹر کو بھیجا کہ اس وقت لاہور کے اندر چھ لاکھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں میں نے عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا تیس چالیس لاکھ میں لے کے جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ ٹیسٹ کیے ہی نہیں ہم نے جو ٹیسٹوں کا جو ڈیٹا کرنا چاہیے تھا وہ اب انہوں نے شروع کیا ہے اب وہ ڈیٹا انہوں نے شروع نہیں تیس چالی لاکھ کی تو بات نہ کریں لوگوں کو ڈرائیں نہیں پہلے حوصلہ دیتے رہے ہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ تر تعداد اس ملک میں اب ان لوگوں کی ہے جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں مثلا ایک گھر میں ایک بلدے کو ہوتا ہے تو جب وہ باقی فیملی کرانے آتی ہے تو پتہ جلتا ہے کہ پانچ سے سات لوگوں کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہے اب یہ جو وائرس ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پانچ سے سات لوگ موجود ہیں ان کو کوئی علامتیں نہیں ہیں اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے میں ان کی تعداد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت بڑی تعداد موجود ہے وہی تو ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو ٹریس کر لیں جو اب گورنمنٹ نے شروع کیا ہے کام اس کو چاہے پی سی آر کے تھرو کریں دیکھیں نا آپ دیکھیں فرانس کی آبادی تقریباً سات کروڑ ہے ان کے ڈاکومنٹڈ کیسز ٹھائی لاکھ ہیں لیکن جب انہوں نے ٹیسٹنگ شروع کی تو پتہ جلا اٹھائیس لاکھ لوگوں کو ہو چکا ہے آپ اسپین میں دیکھیں چوبیس لاکھ لوگوں کو ہو چکا ہے سویڈن میں دیکھیں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہو چکا ہے لیکن یہ وہ تعداد ہے جن کو کوئی علامتیں نہیں ہوئیں یہ ایک اچھی بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ لاکڈاؤن کو جب میں مخالفت کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں لاکڈاؤن کی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ لاکڈاؤن جب کھولیں گے یہ نمبر بڑے گا اور میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ لاکڈاؤن جو کر دیں تو پھر جو باہر نکلیں گے تو پھر کرونے میں بھئی ایفیکٹ تو وہی رہے گا کیونکہ وہ کرونا تو چلا چلا تو نہیں جا ہو جی سر آپ نے بڑی صحیح بات کی آپ جتنی باری بھی لاکڈاؤن کھولیں گے یہی افہائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری شاید پیک چل رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک آستہ آستہ اللہ نے چاہا کم ہوگا دیکھیں عید کے تیسے دن نائنٹی سکس ڈیٹھ ہوئیں پھر ایٹی ایٹھ ہوئیں پھر سکسٹی سکس ہوئیں اور آج ساٹھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب آنے والے دنوں میں میرے عذاب سے یہ قداد مردے والوں کی کم ہو جائے گی جی خواتین و حضرات پرگرام کا فیڈ بیک آپ ضرور دیجئے گا آج کے پرگرام سے مجھے دیجئے جہازت انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نے کے بعد روز دیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں